اسلام علیکم میں ہوں آرازشو پڑھا آپ لوگ پچھے سن رہے ہیں کلاسک ایٹو ٹیٹویٹ بیٹ چیلل کی اوپر امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوگی اور میں بھی خیریت سے ہو اپیزوڈ کو شروع کردے سے پہلے چیلل کو سبسکرائب کردہ بلکل ببت بھولیے اور بیل آئی کاؤت کا بٹن تبائیے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچیں تو چلتے ہیں اپیزوڈ کے جانب تشنا یار السلام علیکم میں میں آپ کی پرسنل اسسٹنٹ ہیا حبیب آپ کو اپنے نئے آفیس میں خوش آمدید امید ہے آپ کو یہاں آ کر بہت اچھا محسوس ہوگا وہ غائب دماغی سے اس لیوش قسم کی نئے آفیس کو دیکھنے لگی جسپن یار والی خان کے آفیس سے کچھ کم نہ تھا مگر مجھے یہاں شفٹ کیوں کیا گیا وہ آنکھوں میں حیران کی سموئی بولی میرم یہ تو سر کو معلوم ہوگا وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولی ہم میں بھی کتنی ڈفر ہو بھلا اس سے کیوں پوچھے ہو ظاہر ہے اس ون یار والی خان نہیں کرویا ہوگا مگر اسے ایک بات کی تفشیش تھی کہ اسے یہ آفیس اتنا پیچھے کیوں دیا گیا تھا جہاں تک اسے یاد تھے اس آفیس پر سب سے پرسکون جگہ اس ون یار والی خان کا آفیس تھا جہاں پر کوئی چڑیا بھی پڑ نہیں مار سکتی تھی اور اس کو آفیس ٹھیک اس کے بیک سائٹ پر دیا گیا تھا وہ سمجھنے سے کاسر تھی اگر یہ آفیس اسے اس ون یار والی خان نے اپنی مرضی سے دیا تھا تو اس کے پیچھے کیوں دیا تھا اول تو وہ اس آفیس کے حق میں بھی نہ تھی مگر اس مگڑ کے آگے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اوہ دات سٹھون مین بلو می مائٹ یہ اب کے لئے مسٹر اس ون یار والی خان کی طرف سے خوشنما شکل حیاء حبیب نے اس کے جانب سور خلابوں کا گلدستہ بھراتے میں بولی جسے منسہ نے اڑے ہوئے ہواسوں کے ساتھ تھام لیا تھا مطلب یہ کیا بندہ ہے اسے کتنے بار سمجھایا تھا کہ آفیس میں ابھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنی مگر اس نے پھر بھی بتا دیا وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی اس نے اپنی چند سانسیں گلدستے پر منتقل کی تھی جسے شیشے کے پار کھڑے اسفر یار والی خان نے بگور دیکھا تھا اس کے دل کو ایک گناہ سکون کا سا احساس ہوا تھا اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر جسے سارا دلاور کے دھمکی پھلائی نہیں بھول رہی تھی اس نے خاص اپنے کمرے کی دیوار مزمار کروا کے اس میں شیشہ نصف کروایا تھا تاکہ وہ آسانی سے منتقل کو صبح شام اپنی نظروں کے سامنے رکھ سکے میں ہم آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بس انٹر کوم پر دو ملا دیجئے کہ میں حاضر ہو جاؤں گی ہیا چہرے پر مسکرار سجائے بولی جی ضرور جسے منتقل نے بے دری سے جواب دیا تھا یہ کیسا آفیس ہے یعنی اسفن یعنی یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ مجھے یہاں کے لیڈی باس بنا کر ہی دم لے گا اس نے ٹیبل پر رکھی چیزوں پر تائرانہ نگاہ دوڑھاتی ہوئے ہاتھ اپنے پھولی رکھ سار پر رکھا تھا جو مو پھولائی بیٹھی تھی تب یہ فون کی پچتی بیل نے اسے اپنے جانب متبچہ کیا تھا وہ فون اٹھا کر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی جس کا سامنے بیٹھی شخصیت للچسپی سے جائزہ لینے میں مصروف تھے ہلو وہ کچھ لمحوں بات بولی ویلکم ٹیور آفیس اس نے منسا کی خد و خال کو دیکھا وہ خوش تھی ہیں اداس اس کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانے سے وہ کاثر تھا مگر غصہ ضرور تھی وہ اس کے پھولے گال دیکھ کر بہ خوبی اندازہ لگا سکتا تھا اس کی ائر پیس پر گونچتی بھاری آواز نے منسا کو چونکا دیا تھا مگر وہ خود پر قابو پاتے ہی شکوا کرنے سے باز نہیں میں کیا کہوں آپ کو؟ ادیمی انداز میں بولی چھوٹا سہ سہاری محبت وہ اس کے تمتماعتِ آرز دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا جو کسی سپرنگ کی طرح اچھل کر کرسی سے کھڑی ہوتی What? وہ انجان بن گئی جیس نے فرار کی راہ اختیار کی تھی اتنا مشکل تو نہیں اس کا انداز زمائنی تھا Are you in your senses? وہ تو آپ نے کب کی چھین گیا وہ بڑے اتمنان سے بولا جو شرارت کوئی تسکین چاہتا تھا مجھے نہیں معلوم آپ کیا فضول باتیں کریں میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے میں نے جب صبح آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک بابا کا کچھ نہیں معلوم ہوتا آپ تب تک آفیس میں اس بات کو چھپا کر رکھیں گے مگر آپ نے تو میری بات کو بالکل بھی ویلیو نہیں دی وہ تو یہ اس لہجے میں بولی جس کا اس وقت اسون یا ولی خان کو گصہ بھی اچھا لگ رہا تھا یہ سرسر الزام ہے منسا میں نے آپ کے کہنے پر ابھی تک کوئی انانسمنٹ نہیں کی رہی بات آپ کی اسیسٹین کی وہ خاص آپ کی کیلئے پوائنٹ کی گئی ہے جسے آفیس کے کسی بھی فرض سے کوئی بھی سروکار نہیں ہوگا وہ صرف آپ کا خیال رکھے گی وہ بھی میری غیر مجودگی میں مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ دانستہ باور کروانے کو بولی مگر مجھے ایسا لگتا ہے وہ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد بولا چپتے کہ کورٹ کے جھیب سے سگریٹ کو ٹرٹول رہا تھا وہ بھی اس صورت میں جب میں یہاں پر موجود نہ ہو تب آپ کو اس کی ضرورت ہوگی وہ باریک پینی سے منسا کا جائزہ لے رہا تھا جسے ٹیبل پر رکھی حسن یا ولی خان کی تصویر کو اٹھایا تھا اسے اس نے مزید قریب کیا تھا جیسے وہ اسے ازور کر رہی ہو اب ایسے تو مت دیکھیں جب میں آپ کو نفس بنفس میں یسر ہوں وہ مسکرہ بھی نہ نہ رہ سکا جسے پٹائی تھی اس نے اردگرد میں نگاہ دوڑائی تھی جسے اچھے سے معلوم تھا وہ شخص کتنا بارختیار تھا خاص کر کے اس کے معاملے میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا وہ جو اور سی بن گئی جو کچھ دیر پہلے تک بڑے منہمک انداز میں اس کی تصویر کو دیکھ رہی تھی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی وہ متاثر ہوئے بنانا رہ سکا ظاہر ہے آپ میری کلوٹی بیوی ہے تو آپ ہی کو دیکھوں گا وہ بلا کا حاضر جواب تھا منسا کو یہ ماننا ہی پڑا Very bad ہلکی سے مسکرہت نے منسا کے لبوں کو پہلی بار چھوا تھا Of course I'm dangerously bad about you وہ سگرٹ سلگاتے ہوئے بولا آپ نے میں جو فون کیوں کیا تھا اس سوالی انداز میں پوری مقصد اس کی توجہ ہٹانا تھی جو نممکن تھا میں میٹنگ کے لئے باہر جا رہا تھا سوچا جانے سے پہلے آپ سے بات کرتا جاؤ وہ اپنائیت سے بولا جو خاموش تھی مگر سامنے بیٹھے انسان کی نظروں کا مہور اس وقت صرف ہوئی تھی میں آپ سے بھی تھوڑے دیر میں ملنے آتا ہوں باقی بندہ آپ کیلئے چوبیس گھنٹے موجود ہیں جب آواز دیں گی یہ غلام حاضر ہو جائے شیشے کے اس پار کھڑے اس ون یار نے اس کے حزین چہرے کو چاہت سے دیکھتے ہوئے شریل لہچے بھی کہا جس پر وہ جھیب گئی دن میں باطلوں کی گھنگرس سے آسمان پر ایک رونک لگی ہوئی تھی بارش کے کترے دیزی سے کسی فضل کی طرح اترنے لگی لیسے موسم کی خوشکی کو نم کر دیا تھا ہوا میں نمی والی زمین کی خوشبوہ ہر سو پھیلی ہوئی تھی جس سے تشدید کا وادہ کیا گیا تھا بلال اتنا دلکش موسم دیکھ کر خود کو بوگن ویلی سے ڈھکی شیر کی نیچہ آنے سے روک نہ پایا جہاں سے لون کا منظر اسے بخوبی نظر آ رہا تھا جب بھی بائیں جانب سے بھاگتا وجود جو شاید خود کو بارش سے بچانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا اندھہ دون بھاگ رہا تھا بلال سے پوری قوت سے ٹکرا گیا وہ سر کے بل پیچھے گی رہا تھا اس گھمزان ٹکراو سے جسے کچھ لمحوں میں احساس ہوئے تھا کہ اس کے حسار میں ایک نازک اندام وجود کسی سنف نازک کا تھا اسے بے ساختہ اسے ماربل کے تھنڈے فرش پر گھرنے سے بچایا تھا جس کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیکس فرش پر مکھ رہے تھے وہ سیدھے اس کے سینے سے آ لگی تھی ٹھیک اسی طرح جس طرح موسم سرما اور بارش سکون کے رکس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے بلال کی آنکھیں اس غیر متبکہ ملقات سے مصحور ہوئے تھیں وہ مصمرائز ہوا تھا اس کے چہرے کی خد و خال دیکھ کر جو آنکھیں میچھے ہوئے تھیں جن پر بارش کی شفاف قطرے چمک رہے تھے اس کی کھلتی بند ہوتی بڑی بڑی کالی کور آنکھیں کسی طلاب کی طرح تھی جو بلال کو اپنے حصار میں جکڑ چوئی تھی کھلی کتاب کی معنی دروشن چمکتا سفید چادر میں لپٹا چہرہ جسے چاند بدلیوں میں سے جھاک رہا خوبصورت گلاب کی پتیوں کی معنی قطرے مڑے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو اور نکھا رہے تھے مگر اگلے ہی پل اس نے بڑے مشکل سے اس جادوگر چہرے سے نظرے پھیلی جس پر وہ کوئی سہر تاری کر رہی تھی اس کے اندر ایک غیر معروف جذبات کو گویا دھڑکا دیا تھا اس معمولی سے سفید بٹے کے حالے میں لپٹے وجود نے آپ ٹھیک ہے اس نے سردی کی شدت سے یا کسی نامحرم کی قربت سے کپ کپ آتی ہوئی لڑکی سے پوچھا جو شاید گونگی ہو گئی تھی وہ اسے سنبھال کا خود بھی اٹھ بیٹھا تھا جسے شدید سبکس ہی محسوس ہوئی تھی آئیم ریلی سوری میں بارس بچنے کیلئے بھاگ رہی تھی مجھے نہیں مالوں تو کہ آپ سامنے کھڑے ہیں وہ لرستے رہجے میں بولی جو سخص شرمندہ تھی اٹس اوکے جو ہونا تھا وہ تو بھوگ گیا اس نے ایک استاخ نظر اس کے اوپر ڈالی تھی اگر فوراں یہ نظروں کا زافیہ بتلا تھا وہ روخ مور کے کھڑا ہوا تھا جس کا گیلا وجود دعوت نظارہ پیش کرنے لگا جی اسے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جس کے سر سے بلال کی زمائنی بات گزری تھی سبا تم یہاں کھڑی ہو مجھے رکسار آنٹی نے بتایا کہ تم بھی آئی ہو میں تو فوراں بھاگی ہوئی نیچے آئی کہ آنٹی تو اندر آگئی مگر تم نہیں پہنچی اوپر ابھی تک نیشہ سبا سے بغل گیر ہوتے ہوئے بھولی جو مکمل بھیگ چکی تھی اوہو تم تو پورے گیری ہو گئی ہو لگتا بارش میں بھیگتی ہوئی آئی ہو نیشہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے بھولی وہ امی خود تو اندر چلی گئی مگر مجھے اور بی جان کے سمان کو وہیں چھوڑ کر آگئی اسی کو سمیٹ کے لاری تھی تو یہ بارش تیز ہو گئی چلو کوئی بات نہیں تو مندر چلو میں تمہیں کوئی اپنے کپڑے دیتی ہوں وہ سبا کا ہاتھ تھامے دو قدم آگے چلی تھی تبھی کچھ سوچ کر ایک دم رکھی تھی تم سیڑھی چڑھ کے اوپر دائیں جانے پہلے کمرے میں جاؤ میں ہاں آ رہی ہوں ٹھیک ہے سبا نے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی تھی مانو جیسے وہ پتھر کی ہو جائے گی بلو تم پتھر کی کیوں بن گئے ہو سب خیر ہے نا وہ اس کی ایسی حالت دیکھ کر بلال کے چوڑے شانی پر اپنا ہاتھ چماتی پہ بولی لویریہ ہو گیا مجھے تمہاری بھابی سے مل کر وہ شریر سا مسکر آیا تھا ہے یہ کون سوارل ہے لویریہ اور میری بھابی سے مل کر وہ غیر دماغی سے بولی مگر میری کون سی بھابی ہے وہ متحیر ہوئی تھی جو مو کھولے بولی مو تو بند کر لو نشو وہ جو اوپر گئی ہے نا وہ تو ماری بھابی ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے اس کی ٹھیک طریقے سے خاطر مدارت کرنا میں قبر بدل کر آ رہا ہوں وہ اس کے سر پر چپت لگاتا ہوا روبتار انداز میں بولتا اپنے کمنے کے جانب پھڑاتا جسے سمجھ کر نشا نے کہکہ لگایا تھا اے بلو شدید علاج کی تجھے ضرورت ہے اتنے جھوٹے ماریں گی نہ ماما کہ ساری عاشقی مشوقی نکل جائیں بلال کا فلک شگاپ کہکا اوپر چردی سبہ نے بھی بخوبی سنا تھا جس نے ایک عارضی خواب کو جنم دیا تھا جہاں حقیقت اور تصور یکچہ ہو گئے تھی وہ نشا یا بلال سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں تھی جس کے پاس اس کا فون نہیں تھا اس نے آفس کے فون سے نشا کو کال ملائی تھی جس نے تیسری بل پر اس کی کال اٹھا لی تھی تھوڑی دیر کی لان تان کے بعد وہ نشا کو اس بات پر منانے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ گارڈز کے ہوتے ہوئے آفس سے باہر نہیں نکل سکتی تو وہ کسی طرح سے اندر آ کر اسے باہر نکال لے اس لیے وہ اس کا بے سبری سے انتظار کرنے لگی تم اوپر کیا کر رہے ہو ہرہ؟ صبح سے آفس میں خالی بیٹی اس کا دل وچاٹ سا ہو گیا تھا جس کے پاس کوئی بھی کام نہیں تھا یا شاید اسے دیا نہیں جا رہا تھا وہ دو گڑی چہل قدمی کے لیے اپنے آفس سے باہر نکلی تھی جہاں سامنے ہی لاؤنج میں اسے ہرہ اور نگین بیٹھی ہو نظر ہے جنہیں دیکھ کر وہ خوشی سے کھلکلات تھی کچھ نہیں آر آج پھر میں جوٹی کے دوران سے ہو گئی تھی کچھ نہیں آر آج پھر میں جوٹی کے دوران سے ہو گئی تھی اسی وقت سے اس چڑیل روبی نے میری شکایت لگا دی اوہ سیٹ تو تمہارے دپارٹمنٹ کا ہیڈ تو نیچے ہوگا تو تم اوپر کیا کر رہی ہو اسے تجسس ہوا یار منسا میری پکھی واری شکایت لگائی ہو اس روبی نے دو وارننگز مجھے مل چکی تھی آج یہ تیسری وارننگ تھی جس پھر اس نے میری شکایت اپر لگا دیا سی او کے پاس یعنی منسا نصر چندبی سے دیکھا یعنی میرا پتہ کارٹ دیا گیا ہے اس شب برات پر اس چڑیل کی وجہ سے وہ افسردہ سے ہو کر بولی ہے تم فکر مت کرو انشاءاللہ تمہاری جوپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا مگر تم بھی صدروں نا آفس میں آ کر سوتی ہی کیوں گھر پہ کیوں نہیں اپنی نین پوری کر کے آتی اور اس روبی کو تم سے پرابلم کیا ہے اس کے برابر میں سوفر پہ بیٹھتے ہوئے بولی روبی کو مجھ سے نہیں روبی کو آفس کی ہر اس خوبصورت لڑکی سے پرابلم ہے جو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی راہ کا کانت ہے وہ کل ہس کر بولی مطلب منظمت تو ہی روئی تھی مطلب سمپل ہے یار وہ بھی سر کی عاشقوں میں سے ایک ہے جو نہیں چاہتی کہ نیجے دپارٹمنٹ میں اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکی رہے تاکہ جب بھی آئے تو ان کی آنکھوں کو تارہ وہی بن کر رہے ہیں یہ پہلی ایسی صورتحال تھی اس کے حوالے سے جس میں وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے حلیدہ نہیں کر پا رہی تھی ہاں جی میڈم کو تین دفعہ اوارڈ مل چکا ہے بیس پرفارمنس کے اوپر وہ بیس پرفارمنس ایسے تھوڑی نہ آتی ہے اتنی ساری لڑکیوں کو نوکر سے نکلوا کر پھر محترمہ کا وارڈ ملتا ہے تم نے کبھی اس وارڈ سے نہیں دیکھا روز ایک نیا جوڑا سلوا کر آتی ہے جب سے سر پاکستان میں آئے ہوئے ہیں واو انٹرسٹک منسہ مسکر آئی تھی اس کے بتانے کے انداز پر مگر ہو سکتا ہے یہ تمہاری سوچ ہو وہ ایسی نہ ہو اس کیس میں تو تمہاری غلطی سرسر نظر آ رہی ہے کیونکہ تم آفیس میں آکے سو جاتی ہو مطلب ٹھیکو سلیپنگ گیریہ ہے تمہارے لیے اس نے اسے گھرکا تھا اب تم بھی میری بیزتی کروگی اچھا چھوڑوں اب مجھے بتا باگے کیا ہوگا ہونا کیا ہے میں سر کا ویٹ کر رہی ہوں وہ شاید کئی باہر گئے وہیں میٹنگ میں جب آئیں گے تو مجھے لیٹر سین کر کے دیں گے ہمیں یہاں سے چلی جاؤں گے ہمیشہ کریں اتنی سے کہانی ہے ہم یعنی کہ معاملہ کافی کمپیر ہے سو تو ہے خیر چلو کچھ کھا کر آتے ہیں مجھے ٹینشن سے بھوک لگنے لگی چلو میں ابھی فارغ ہوں تمہارے ساتھ چلتی ہو وہ اور ہیرا آفیس کے کیفیٹیریہ کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی جوس اور سینویچ سے انصاف کر رہی تھی جو عادت سے مجبور اپنے جوتے اتار کر کرسی پہ آلتی پالتی مہار کے بیٹھی ہوئی تھی جو ہیرا کا چہرہ پریشانیوں سے بھرا ہوا دیکھ کر متفکر ہوئی تھی جس کی نظرے بار بار دیوار پہ لگی گھڑی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی تو بتی پریشان کیوں ہو رہی ہو کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں نروس ہو رہی ہوں کیا کروں دماغ میں کچھ چلی نہیں رہا بیکار کی سوچو کہ اپنے دماغ میں مت چلنے دوں اور آئندہ کے پارے میں سوچو کہ تمہیں آئندہ اس طرح کہ کوئی بھی حرکت نہیں کرنی کہ کوئی تمہیں پوائنٹ آٹ کرے ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کری رہی تھی جب ایک گروبی کیفیٹیریہ میں داخل لی تھی اس کی نظر فوراں ہرا کے اوپر گئی وہ مسکرائی تھی اسے دیکھ کر جس کا انداز مزاق اڑانے والا تھا اسے نیرو باٹم جینز کی اوپر سے فیدرنگ کا سویٹر پہنا ہوا تھا وہ بہت دلکش لگ رہی تھی جس کے ہونٹوں پر لال رنگ کی لپسٹک چچ رہی تھی انتہا ہو گئی انتظار کی وہ ہرا کے شاہنے کے اوپر پیچھے سے ہاتھ رکھتے ہوئے گانا گنگناتے ہوئے بھولی آئی نہ کچھ خبر میرے بھول سکی منصر کو بے ساختہ اکسیجن کی کھمی سے محسوس ہوئی تھی جب نے غصے پر کابو پانے کی کوشش کر رہی تھی مطلب کیسے بے خودہ عورت ہے اسے ہرا کی باتوں پر اب یقین آنے لگا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہے حتیٰ کہ جو جو بھی کینٹین میں مجھوڈ تھا کیسے مزید سے ان کے سامنے گانا گا کر اسے چڑھا رہی تھی میں ماش تو اب بہت اچھے موڈ میں لگنی پیچھے سے اسی کی طرح کی کسی منچلے نے اسے آواز لگائی تھی جی ہاں آج میں بہت خوش ہوں ویسے نیکس کیا ہونے چاہیے سالحا اس سے اپنی دوست سے پوچھا ہاں وہ وہ میری نیند میرا چین مجھے لورٹا دو اپنے ماتے پر ہاتھ رکھی دانس کرنے کے انداز میں وہ بولی جیسے منصہ اور ہرہ مٹھیوں کو بیچے دیکھ رہی تھی جد ان اپنی اپنی جگہ پر غصہ ضبط کیے بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی بتاؤ مجھے نیند کیوں پر گانا آتا ہے کسی کو وہ برابر میں بیٹھی ایک اور لڑکی سے پوچھنے رکھی جو کھلگلا کے ہسی تھی ہاں یاد آیا چھت پہ سویا تھا بہنوئی میں تھا نہیں سوچ کے سو گئی وہ سالحہ کے ساتھ فلک شگاف کے احزار لگاتی ہوئی ہسی تھی بس یہی وہ لمحہ تھا جب منصہ کا گزت سلک اٹھا تھا سٹپ بیہیوگنگ لائک اچھائلت وہ اپنے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی آپ کو یہاں پہ کس نے اپوائنٹ کیا ہم آتے پہ بلدھالے بولی اپنا بیہیور دیکھئے آپ کہیں سے بھی پروفیشنل لگ رہی ہیں مطلب اپنے ذاتی کسی خلش کی وجہ سے آپ اپنے ایمپلائی کے ساتھ اس طرح سے بات کرتی ہیں شریمہانیو تم سے مطلب وہ بھی بھڑک کے کھڑے ہوئی تھی میں پیشل نو سال سے اس کمپنی میں کام کر رہی ہوں تمہارے جیسے کئی آئی ہیں اور کئی چلی گئی ابھی تمہاری ہیڈ کو شکایت لگاؤں گی تو ایک سیکن میں تمہاری چھٹی ہو جائے گی وہ منصر کے سامنے چھٹکی بجاتے ہوئے بولی کرو کنپلین میں بھی یہیں کھڑی ہوں کیسے کروگی وہ سینی پہ ہاتھ بان کر بولی جیسے خود پہ بہت کانفیڈنس تھا شاید اسے کہیں نہیں کہ اعتماد تھا منصر چھوڑو یار ان کے تو کام ہی یہی ہے تم میری بیرے سے اپنی نوکری کو کیوں دعوبر لگا رہی ہو ہم چلتے ہیں یہاں سے ہیرا منصر کا ہاتھ تھام کر بولی جو سیسا پلائی دیوار کی طرح اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی تم دونوں یہاں سے گئی نہیں جا سکتی اب میں نے تم دونوں کو یہاں سے دھکے مار کے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی رو بھی نہیں اس نے منصر کو روکنا چاہا تھا جس کے نزدیک رکھا گلاس جھٹکے سے نیچے کی رہا تھا وہ چھناکے سے ٹوٹا تھا اسفنی آرولی خان میٹنگ سے واپس لوٹا تو اس کے قدم سیدھا منصر کے آفیس کے جانب تھی جہاں خالی آفیس اس کا موچ چڑھا رہا تھا وہ تیزی سے باہر نکلا تھا ہایا حبیب کے سر پر جب نے ٹیبل پہ بیٹھی بڑی آرامتہ انداز میں فون پہ کسی سے مہو گفت گھتی منصر کہا ہے اسفنی آرولی خان کو اپنے سر پہ کھڑا دیکھ کر وہ چل کر کھڑی ہوئی تھی سر وہ اپنے آفیس میں وہ دیمے انداز میں بولی جس کے گلے میں گلتی اپری تھی نہیں ہے وہ کتے گھنٹے پہلے دیکھا تھا تمہوں سے اس نے سوال تنزیہ انداز میں کیا تھا سر وہ ایک گھنڈہ پہلے وہ گبرہت میں بولی تو میں نے اس کی رہے پوائنٹ کیا یا فون پہ بات کرنے کی نہیں وہ دھاڑا تھا جس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا بکش جا کے کنٹرول روم میں چیک کرو وہ آفیس میں کہا ہے اس نے اپنے پیچھے کھڑے میر بکش کو پکارا تھا جو فوراں اسون یار والی خان کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے باہر نکلا تھا جیسے ایک بات کی تو گارنٹی تھی کہ وہ آفیس سے اتی زیادہ گارڈ کی موجودی میں باہر نہیں نکل سکتی اور تم آؤٹ مجھے ایسے ناکارہ لوگوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں وہ وحشت بھرے انداز سے بلا دونٹ موف اسون یار والی خان کے آواز نے جہاں منسا کو چنکھایا تھا وہی کینٹین میں بیٹھے تمام سٹاف پر کوئی آسمان ٹوٹا تھا جس نے آج پہلی بار اسے کیفیٹیریا کو رونک بخشتے دیکھا تھا روبی اور ہیرہ کبرات میں مبتلا ہوئی تھی وہی منسا کا دل چاہا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگتی ہوئی کہیں دور نکل جائے کیونکہ اسے اسون یار والی خان کی بے خودی کا اچھے زندہ سا تھا اور روبی کو بلکل بھی بخشنے والا نہیں تھا منسا کا چہرہ سفیت پڑھنے لگا جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا دیکھ کر اسون یار والی خان مسترب ہوا تھا اچھا ہوئے سر آپ خود ہی آگئے ان دونوں کو بلکل بھی مینرز نہیں اپنے سینئرز کے ساتھ بات کرنے کے روبی سرشاہ روکے بولی جیسے منسا اور ہیرہ کے درگت بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی مگر اسون یار والی خان تو سر سے پیرو تک منسا کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جو بینہ جوتے پہنے بکھرے ہوئے کانچ کے درمیان کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں خون اترہا تھا جیسے خاموشی سے معاملہ بھاپنے کی کوشش کی تھی روبی کی منسا کو چیلنجنگ انداز میں دیکھ کر مسکرات اچھالنا اس پر بہت کچھ پاسے کر گیا تھا لیور وہ سرد لہجے میں بولا جو آج ایک پر پھر منسا کے کانوں میں گونچا تھا چھیک اسی دن کی طرح جسے نصفنی اور والی خان نے ابتسام حیات کو اسی طرح کہا تھا وہ دیوانا وار نپے تولے قدم اٹھا تھا اس کی طرف پڑھا تھا جس کی آنکھوں میں اسلم ہے شولو کے سوا کچھ نہ تھا جو بھری مجمع میں اس سے خوف صدا ہو کر اشارہ گناہیوں میں اسے اپنے نزدیک آنے سے منع کرنے لگی جب اپنی مرضی کا آپ مالک تھا کیفیٹیریا میں کھڑے تمام سٹاف کے لیے اس ونیار والی خان کا منصہ مجید کے لیے ایسی بیچینی بھرہ انداز کسی سکتے سے کم نہ تھا اسے اپنا دل پسنیاں توڑ کر باہر نکلتا ہوا محسوس ہوا تم ٹھیک ہو اس نے جھک کر اس کے نازک پیروں کو دیکھا تھا جیسے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں وہ زخمی نہ ہو گئی ہو میں ٹھیک ہوں سر اس نے لفظوں کو چبا کر کہا جو اسے کچھ بھاور کروانا جا رہے تھی جسے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا wait don't move اس نے اپنے برینڈڈ جوتوں سے اس کے نزدیک سے کانشیہ ٹکڑوں کو پیچھے گیا تھا پھر نزدیک رکھی اس کے جوتی اٹھا کر انہیں جھاڑا تھا i don't think so کہ تم انہیں پہنو کیفیٹیریہ میں موجود لوگ خاص کر کے روبی اور ہرا اس کا ایسا کیرنگ انداز دیکھ کر دنگ رہ گئے وہ بھی کسی صرف نازک کے لیے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جن کے لیے بہت بڑا جھٹکہ تھا کہ جو شخص صرف نازک کے پاس کھڑا ہونا گناہ سمجھتا تھا وہ کسی لڑکی کے جوتے اٹھا کر انہیں دیکھ رہا تھا تاکہ اسے کہیں کوئی شیشہ نہ چھک جائے اس وقت وہ کہاں تھی اس بات کا اس اچھے سے احساس تھا وہ دونوں سب کی نظروں کا مرکز بن چکے تھے تب ہی اس نے اسفن یارولی خان کو ایک پھر مخاطب کیا تھا سر میرے جوتے ٹھیک ہیں مجھے واپس جائیں اس نے ہاتھ بڑھایا تھا جو مسلسل اسے اپنی آنکھوں کی زبان سے منع کری تھی کسی بھی طرح کی پیش رف سے نہ ہوئے میں تمہیں نعم اکوا دوں گا اب کی بہرہ سن یار نے بینہ کوئی رزق لیے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا وہ اسے اپنی مضبوط بازووں میں اٹھائے باہر کے سمت پڑا تھا اس نے گوئے اس کی مشکلہ آسان کر دی تھی جہ ساکت رہ گئی تھی اس کی سرکت پر جو اس کی اجازت کا طلب کار کبھی بھی نہ رہا تھا وہ شخص صرف اپنی منمانی کرنا جانتا تھا اس نے بھی نہ مزہمت کی اپنا چہرہ اسون یار والی خان کی سینے میں چھپایا تھا جو مسکر ہے بغیر نہ رہ سکا جسے اردگید میں کیا چل رہا تھا سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کون کون انہیں دیکھ رہا تھا کون ساکت ہوا تھا کون مسکر آیا تھا اسے صرف اس بات کی فکر تھی کہ منسہ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے چاہیے وہ اپنے اندر کی انتشار کو کم کرنے کیلئے مسلسل سموکنگ کر رہی تھی جانکوں پر کالا چشمہ لگائے ہنسوں کو بینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی جیسے آج بری طرح سے اسون یار والی خان نے نفرہ سے دھدکار دیا تھا میں نے کہا جانا ہے وہ یہ اگدم چونکی تھی ہم اس نے تھا غائب دماغی سے اپنے اسسٹنٹ کو دیکھا جو سوال یہ نصروں سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا اس لڑکی کے پاس چلو جس کا یہ سب کچھ کیا دھرہا ہے اس کا پورا سرار لہجہ کسی بہت بڑی انہونی کی نشاندہ ہی کر رہا تھا یہ منٹسے فرق مجید ہم اس کے لہجے میں بدلے کی آگ پھڑک رہی تھی جو کھڑکی کی باہر مسلسل برستی بارش کو دیکھ رہی تھی میڈم بگر وہ تو اس وقت ایک پرائیوٹ کلینک میں ہے جیسے کل مسٹر اسون یار والی خان نے بہت برے طریقے سے پٹوایا تھا وہ اپنے اسسٹنٹ نمان کی بات پر اس کی جانب پر توجہ ہوئی تھی کیوں مارا اسونیے اس کے احساب یتم چکننے ہوئے تھے وہ مزے سے ہارا محلول کی بوتل سے گھوٹ بھرتے وہ بولی میم اس نے شاہد اسون سر کی وائف کو کچھ کہا تھا بچ زندہ کے چھوڑا اسے مار دیتی اس چڑائل کو وہ بپر کر بولی جسے کسی پل بھی چہر نہیں آ رہا تھا چلو اس کے پاس کلینک وہ لمبی سانس لیتے وہ بولی جی میڈم گاڑی فراتے بھرتی ہوئی کلیفٹن کے پوش ایریا میں کلینک کیا کے رکھے تھی گیو می دا ماسک اس نے اپنے اسسسٹنس اپنے لیے ماسک مانگا تھا جسے پہن کر وہ باہر نکلی تھی جہاں سارا دلاور اپنے گارڈز اور اسسسٹن کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی جس کے ایسے تھارٹ بارٹ دیکھ کر کئی لوگوں کی نظریں اس کے جانے بٹھی تھی وہ ریسپشن سے اس کا کمنا نمبر پوچھ کر بھی نہ دست تک دی اندر داخل ہوئی تھی جس کے دھر سے دروازہ کھولنے سے مہناز بیگم اور فلکتونوں چوکی تھی تم کان ہو اور یہ کیا طریقہ اندر داخل ہونے کا مہناز بیگم جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی اکتم کھڑی ہو کر کرخت لہجے میں بولی میں تمہاری بیٹی کی دوست سہرہ دلاور اس نے ٹانگ سے کھیج کر فلک کو بستر سے زمین پر گر آیا تھا جس کا چہرہ پہلے سے سوجن کا شکار تھا وہ درد سے کراہ اٹھی جس کی پہلے سے ہی کافی مرمت ہو چکے تھے وہ وقت گن گن کر گزار رہی تھی کہ کب وہ وقت مجھ پر آئے گا جب میں پاکستان جاؤں گے تم سے ملوں گی میں نے بہت شدت سے اگر کسی کو اسفی کے بعد یاد کیا ہے جب تمہیں کیا فلک مجید وہ اپنی ہائی ہیلس والی جودی کی گیڑی اس کی نازک ہتیلی پر رگڑتی ہوئی بولی جو تڑپ کر چیخی تھی اس کے ہاتھ سے خون رسنے لگا جو اس پر کہہ ڈالنے آئی تھی جس کی پکار مہناز بیگم کے سوا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا انہوں نے سارا کو پیچھے کرنا چاہا تھا فلک سے جس نے کھیج کر ایک کرارہ ستھپڑ مہناز کے موپر لگایا تھا جو دیوار سے ٹکرا کر موہ کے بل سوفے پہ گئے تھی شاید وہ بھی ہوش ہوئی تھی یہ تھپڑ اس رات کے لیے جس رات تم نے اپنی بہن کو غلط کمرے میں بھیجا میرے اسوی کے پاس اس نے نیچے گری فلک کو بالوں سے دبوچ کر اٹھایا تھا جو پہلے سے یہ ادموئی ہوئی پڑی تھی اسے سارا دلاور کے دونوں محافظوں نے مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا یہ تھپڑ اس بات گری جب تم نے اس بندے کو بین اپنی بہن کی تصویر دکھائے اس کمرے میں بھیجا تھا سارا دلاور کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا جو صفاقی سے اسے مار رہی تھی جس پر فلک کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا مہم پاہر لوگ جمعہ ہونا شروع گئے اس کے اسسسٹنٹ نے اسے ہوش دلانا چاہا جو اس وقت جنونی ہو رہی تھی اور ہم کھیر وہ بڑک کے بولی مجھے معاف کر دو پلیز میں تم سب کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤں گی میں جو صرف ایک دفعہ چانس دے دوں فلک بہ مشکل بول پائی جس کا چہرہ خون میں لطپت پڑا ہوا تھا شاہد اس کا چہرہ سارا دلاور کی ہاتھوں میں پہنیاں گھوٹھیوں سے زخمی ہو رہا تھا چانس دے دوں وہ اپنے سگرٹ کو سلگا آتے ہوئے بولی جس نے بریک کھلیا تھا اسے مارنے سے جو شاہد اسے مار مار کے خود بھی ہاپ گئی تھی اس نے فلک کو بالوں سے کھیچا تھا جس کی چیخیں کمرے سے باہر تک نکر رہی تھی اس نے گہرہ کشت لیا تھا کون ہے اندر دروازہ کھلو فلک کی چیخوں پکار سے یمنے کی لوگ دروازے کو پیٹنے لگے مگر سارا دلاور کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا چانس دے دوں ہاں کیوں دوں میں چانس وہ سگرٹ سے اس کے چہرے کو داختے ہوئے بولی جو مسلسل تکلیف سے چھلا رہی تھی اور چلا زور سے چلا تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں میں بھی اسی طرح اس رات چیخ رہی تھی چلا رہی تھی مگر میری پکار کوئی سننے والا نہیں تھا وہ اس کا موں تو بوچھ کر بولی تمہاری وجہ سے میری زندگی پر پات ہو گئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں میرا چہرہ میک اپ سے چھپا ہوا ہے میک اپ سے چھپایا ہوا ہے میں نے اس پوری چہرے کو حتیٰ کہ میری جسم کی ہر ایک جگہ کو اس کتے نے سگرٹ سے داگا تھا صرف وہ صرف تمہاری وجہ سے عزت میں وہ عبرتناک سزا دوں گی کہ وہ زندگی پر اپنے مرد ہونے پر خود کو کوسے گا اور تم تمہیں بھی میں اپنے بندوں سے ٹھیک اسی طرح ادھڑواؤں گی پھر تمہیں معلوموں کا سارا دل آور کے سبلہ کا نام ہے شدید غصے میں اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کام کرنا چھوڑ چکی تھی پلیز سارا پلیز مجھے ایک موقع دے دو تمہاری دشمن میری بہین ہے نا میں اسے جان سے مار دوں گی تم مجھے چھوڑ دو پلیز وہ اس کی لہوٹ ٹپکاتی آنکھوں میں دیکھ کر ہلتے چاہیے انداز میں بولی جب وہ گور اسے دیکھنے لگی وہ کچھ سوچ کر پلتی تھی نا میناس بیگم سوفی پر بھی ہوش پڑی تھی جو دیا تمہارے پاس یہ دو ہفتے کا وقت ہے اگر اس میں تم نے اپنی بہین کو مار دیا تو میں تمہیں ازادی کا پروانہ دے دوں گی زہر خندہ لینچے میں بولی اپنی گارڈز کی معیت میں لوگوں کا حجوم شیرتی کمرے سے باہر نکلی تھی میڈم یہ کیا کیا آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا گاری میں بیٹھتی اس کے اسسسٹنٹ نے سارا دلاور سے پوچھا مار تو اس کو میں نے دین ہے چاہے آج مارو یا کل تک کیوں نہ مرتے مرتے اس سے فائدہ لے لیا جائے اگر وہ میرے کام کر دی تھی تو میں کیوں نہ اس سے مار کر رہا اس طرح زیسون یارولی خان کی نظروں میں میں انہوں سنٹھ ہو جاؤں گی پلان تو کافی اچھا ہے اے ہوپ سے وہ لڑکی کر جائے وہ اس سے سیدھا اپنے کمرے میں لائے تھا جس نے حتیات سرزو سوفو پہ بٹھایا تھا اس کی ساری توجہ منسا کے نازک پیروں کے اوپر تھی وہ نیچے جھکا تھا انہیں تھامنے کے لئے جنہیں منسا نے سمیٹنا چاہا تھا پلیس اس کی نظروں میں ازتجاہ تھی جو اس سے اپنے پیروں کو تھامنے سے منہ کری تھی نے اپنی بوری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا جو اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں کچھ اوری کہانی سنا رہی تھی جنہیں سننے کی اس نے کوشش بلکل نہ کی تھی لیٹ می چیک وہ اس کے گریس کو پسے پشت ڈال کر اس کے نازک پیر کو بغور دیکھنے لگا جو بھت سے بن گئی تھی اس شخص کے سامنے جو سوٹیڈ بھوٹیڈ متاثر کو ان پرسنالیٹی کے ساتھ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کو آن کرتا ہے وہ ایک عام سی لڑکی کے سامنے جھکا ہوا تھا وہ اپنی نوائیت کا ایک خاص انسان تھا منسامجیت کی زندگی میں آپ کو کیا ضرورت تھی اوپر کیافیٹیریا میں جانے کی وہ سرک نگاہوں سے اسے گھور دے بھولا میں اپنی دوست کے ساتھ گئی تھی اوپر مجھے بھوک لگ رہی تھی وہ مجرمہ کا تیرا بھول رہی تھی جو بڑے کروفر سے اس کے برابر میں بیٹھا تھا بھوک لگی تھی تو کال کر کے نیچے بنگوا لی تھی اوپر جانے کی کیا ضرورت تھی اس نے کوٹ اتار کر اس کے سامنے کرسی پر اچھا لیا تھا جو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے آرامدہ حالت میں بیٹھا تھا اگر مجھے آنے میں دیر ہو جاتی یا کچھ بھی اچھ نیچ ہو جاتی تو مجھے اس کے نرم ہاتھ کو اپنی دسترس میں لیے وضاحت مانگ رہا تھا جو رجحان سے اس کی نازک ہاتھ کو دیکھ رہا تھا آنسر میں کیا کرتا میں وہ اپنے سوالوں کے جواب چاہتا تھا جو براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اس فضول عرصہ آپ کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کچھ نمہ کے توقف کے بعد اس نے سر نگاہوں سے اسے گھرتے ہوئے پوچھا وہ میری دوست کو تنگ کری تھی مومن بنائی تھی ریلی آپ کسی سے چڑھ کر لڑی تھی یہ میرے لئے کسی انکشاف سے کم نہیں کہ آپ لڑے بھی سکتی ہیں وہ جیسے بڑی فرصت سے بیٹھا تھا مجھ سے سب کچھ پوچھے جا رہے ہیں اور خود جو کیا اس کے بارے میں آپ کیا خیال آتے ہیں میں نے کیا کیا ہے وہ معصوم بنا تھا جو نرم لہچے میں بول کر اپنی مسکراہٹ کو نشلے ہونٹ میں دبا کے روک چکا تھا رچھے سے جانتا تھا سامنے سے گولہ باروت کسی بھی وکش رونے والی تھی آپ نے کیا کیا ہے سیریس کے آپ کو بالکل بھی نہیں مالوں وہ زید چھوکر بولی جب سنیارولی خان نے سر کو نفی میں ہن رائے آپ بتائی اس نے آئے بروچ کھائی تھی جب اکمل طور پر اس کے جانب رکی بیٹھا ہوا تھا آپ اپنے تمام سٹاف کے سامنے مجھے یہاں لے کر آگئے میری کیا حصت رہی ہوگی ان کے سامنے وہ کیا سمجھوں گے مجھے آپ کو میرے حساسات کے جسے کوئی دکت ہی نہیں ہے میں نے آپ کو کتنے اشارے کیے مگر آپ نے مجھے جانبوچھ کر نظر نداس کیا کالے کانچ سے شیشوں میں نمکین پانی بھرنے لگا وہ اتجاج کرتی ہے اسوانیارولی خان کو بہت اپیل کر رہی تھی جس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے تہوید ملیا تھا گسیدی اس کے اوپر گری تھی میں اوپر سے اپنی بیوی کو لائیا ہوں اس کے آنکھیں مسکرائی تھی جو خود کو اس کے قبضے میں دیکھ کر گھبرائی تھی انہیں تو نہیں نہ معلوم مخفص سے بولی جو دن دھانے اسے اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا مجھے بات آنے سے پابند آپ نے کیا ہے جو دن دہارے اسے اپنی آغوش میں لیے بیٹھا تھا مجھے بتانے سے پابند آپ نے کیا ہے اس کی نگاہوں میں جھانکتے ہوئے بولا جو اس پر جھکا تھا اس کے کانوں کے لوگوں کے نزدیک رہی بات اشاروں کے تو ابھی اسفنیارولی خان کو یہ زبا کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتی اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتا رہا تھا وہ اس کی سانسوں کو اس کی مہک کو اپنی سانسوں میں اتا رہا تھا سمجھ نہیں آتی چلے مان لیں آپ کو سمجھ نہیں آتی پر آپ اوپر کیوں آئے تھے آپ کے اس ایک اقدام کی وجہ سے ہم لائم لائٹ میں آگئے اب دیکھیں گا صبح کی اخباروں میں کیسے یہ خبر چپے گی وہ اس کی غیر ہوتی حالت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالتا مسکرائے تھا جو اپنے نازک ہاتھوں کو اس کے سینے پر دھرے اس سے پیچھے ہونے پر مجبور کرے دی جو اسے مزید ختمیں سمیت رہا تھا تو آپ کیا چاہتے ہیں میں سب کچھ ریوائن کر کے اسے بہلے جیسے کر دوں اور آپ کو وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا ہوں اس کی توجہ بھرپور تھی جو اس کے سلکی بالوں کو کانوں کے پیچھے رستے ہو گولا کہ گب آپ کے پاؤں میں کوئی شیش آ کر چوبے وہ بڑی سہولت سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا جو اس کے حواس چھین رہا تھا ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لے اس سلطنت کا بے شک میں ایک بیتاج بادشاہ ہوں مگر یہ بادشاہ صرف اپنی ملکہ کا غلام ہے آپ اس آفیس میں دکھیں اس دنیا کی کسی بھی طرح کی جگہ پر ہوگی عصن یار ولی خان وہاں پر بھی جانے سے چکی گنے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا نیشہ نقصک سی تیار جینز کے اوپر لال سویک شرٹ پہنے ریسپشن ریسپشنس سے منصہ مجید کے بارے میں پوچھ رہی تھی جس نے اسے سیکنڈ فلور کا پتایا تھا وہ لفت کی دروازے کے سامنے کھڑی ہوتی جو ڈنگ کی آواز کے ساتھ کھل گیا تھا وہ پوری اعتماد قدموں کے ساتھ اندر بڑی تھی جب ہی اس کے ساتھ اور بھی کوئی لفت میں داخل ہوا تھا جسے وہ جانب اچھانی شخصیت لگی تھی نیشہ نے اسے فوراں پہچان لیا تھا جو آنکھوں میں چمک لی اس کی جانب دیکھ رہا تھا بھلا وہ کیسے مارکٹ میں اس کی ممکنہ ملاقات بھول سکتی تھی جیسے جیسے ہی لفت کے دروازے بند ہونے لگے اس نے انہیں روکنے کیلئے ہار پڑھایا تھا جسے جسیم نے روکا تھا لفت کھلو مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا چھوڑا میرا ہاتھ وہ غصے میں مولی جو شاید اسے کوئی آج نے بھی سمجھ رہی تھی جسیم کو یہ گماغ گزرا میس نیشہ بڑے نیگر ہے نا اس نے نلکش مسکرات کے ساتھ اس کا استقبال کیا جی ہاں میسٹر ٹھیک پہچانا سپھوڑا آنکھ اس نے جواب دیا اس کی آنکھ کی شرارتی انداز میں چمک اٹھے تھی کیا چیز آپ کو آج ہمارے آفس میں لی آئی اپنی گمشدہ بہن کی تلاش میں جسے کل دن دہاڑے تمہارا دوست اٹھا کر لی گیا او گمشدہ بہن کی تلاش یعنی میسٹر اسفن یارولی خان وہ جھکتے ہوئے مسکرائے تھا جیسے لفٹ اوپر شڑی محل مزاق سے ایک لطیف تناہوں میں تبدیل ہو گیا تم نکھ جو مرضی بولو یہ سب کچھ جبرن ہے وہ تنک کر بولیں میرے خیال سے یہ مسئلہ بہت ہی گھمبیر ہے اس وقت اس معاملے کو ان دنوں کو خود ہی نمٹا دیں آپ کے یا میرے درمیان میں بولنے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا آپ اپنی توجہ فلحال خود پر دیں وہ نرم لہجی میں بولا جو نشہ کو کچھ کچھ سمجھدار لگا تھا you're right تم مجھے کافی sensible لگتے ہو کیا تم میری مدد کرو گی اپنے ایک دو دوست کے سامنے تاکہ وہ مجھے منسہ سے ملنے دے i want to talk to her of course friends وہ اس کے آکے اپنے نازوک ہاتھ بڑھا کر بولی تسیم کسی رکھنے کہا انہیں اس کی ہوشیاری کو بھاب لیا تھا جو مشکل وقت میں اس کے سامنے دوستی کا ہاتھ پھلا رہی تھی جسے اس نے بلکل بھی نظر اندھاس نہیں کیا تھا تو کیسے لگے آپ کو آج کی اپیسوٹ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی جس نے میرا live نہیں دیکھا facebook پیج کے اوپر وہ car news live کو ضرور سنیں خاص کر کے وہ عوام جو negative comment نہیں negative comment تو کوئی بھی نہیں کرتا کچھ پیار پڑے comment کرتا تو you just check it out اور اس کے علاوہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی اپیسوٹ اچھی رگی ہوگی کل ہو سکتا آپ کے لئے ایک surprise ہو جس سے آپ لوگوں کا طرح نکل جائے اور وہ طرح میں ضرور نکال ہوگی حسن ہی جاتا ہوں اسے اس ویڈیو کے اندر رمشا کو میں نے کہا ہے جگہ جگہ میں خاص بھی ہوں میں اس کو کہا ہے اس کو edit کر دینا اور آپ نے گوکو میری آواز سے بھی پتہ چل رہا ہوں گا کہ میں اسے بولتے بولتے نا بولا نہیں چاہتا ہے میں ایک دم سے stop ہو جاتی ہوں تو چلے چلتے ہیں next episode کے جانے پہ انشاءاللہ آپ سے بہت جلدی ملوں گی میں دعاوں میں یاد رکھیں گارہ زشب کو اللہ حافظ